بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ دوستو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے اس میں ہم آپ کو یہ جو کک شافٹ ہوتی ہے اس کو چینج کرنے کا طریقہ بتائیں گے کہ اس کو کس طرح کھولا جاتا ہے اور کس طرح اس کی فٹنگ کی جاتی ہے اس ویڈیو میں ہم آپ کو پوری ڈیٹیل کے ساتھ یہ چیز بتانے والے ہیں تو دوستو ویڈیو کو شروع سے لے کے آخر تک دیکھنا ہے آپ نے تو بینہ ٹائم کو ضائع کی ہوگئے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو دوستو ہمارے پاس یہ ایک شارٹ ہے اس کو ابھی میں اسمبل کروں گا اور پھر اسمبل کر کے آپ کو دکھاؤں گا دوستو اس کی سب سے پہلے ایک ادھر واشل ہوتی ہے اس کو نکالنا ہے آپ نے یہ واشل نکل چکی ہے اس کے بعد یہ جو لاک ہے لاک کو آپ نے نکالنا ہے اس کو لاک پلاس کی مدد سے آپ نکال دیتے ہیں یہ ہمارے لاک پلاس سے ایزی لی نکل جائے گی یہ نکل چکی ہے یہ اس کا جو لاک تھا وہ میں نے نکال دیا ہے اس کا یہ لاک نکل چکا ہے اس کو بھی ہم سیٹ پر رکھتے ہیں اور یہ اس کی ایک واشل اور ہے اس کو سائیڈ پر رکھیں یہ بڑی واشل ہے یہ چھوٹی ہے اس کا یہ سپرنگ ہے یہ بھی میں نے نکال دیا ہے اب اس کے بعد اس کا کک سپنڈل جو ہے یہ بھی نکل چکا ہے دوستو اس کے بعد یہ گراری رہے گی اس کو بھی ہم نکالیں گے دوستو اس کو بھی لاک اس کا پہلے لاک نکالیں گے دوستو اس کا جو لاک تھا وہ نکل چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں لاک پلاس کی مزے سے میں نے یہ نکال دیا ہے اب اس کی یہ جو گراری ہے اس کو بھی میں باہر نکال دیتا ہوں تو یہ ہمارے ایک کک شافٹ ہے جو کہ باہر آ چکی ہے ابھی ہم اس کو اسمبل کریں گے اور اس کو کس طرح سے اسمبل کیا جاتا ہے وہ بھی اسی ویڈیو میں ہم آپ کو ڈیٹیل سے بتاتے ہیں دوستو اس کو سب سے بہلے ہم صاف کریں گے تاکہ جتنا بھی اس کا کچھ رہا ہے وہ صاف ہو جائے دوستو اس گراری کو ڈالنے کا طریقہ آپ دیکھ لیں یہ جو ادھر اس کی گراری کی شیف بنی ہوئی ہے اس کو آپ نے باہر کی طرف رکھنا ہے اور یہ پلین سے یہ اندر کی طرف تو ادھر ایک اس کی واشل ہے اس کو بھی میں نکال دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ رکھ دیا میں نے اس کے اندر اس کے بعد یہ واشل آئے گی اس کو بھی تھوڑا صاف کر لیتے ہیں کپڑی اس کو رکھیں گے دوستو اس واشل میں اس میں تھوڑا فرق ہے اس میں فکس آ جائے گی وہ تھوڑی فکس نہیں آئے گی دوستو اس کو لگانے کو لگانے کے بعد اس کا اپنے لاغ لگانا ہے یہ بھلا تو لاغ پلاس کی مدد سے اس کو اس کے اوپر چڑھا دیں گے اس کا لاغ جو ہے تھوڑا اکھراب ہو چکا ہے اس کو تھوڑا ایسے کر لیں گے کلاس کی مدد سے تو ابھی اس کو میں لگانے والا ہوں اس کو آپ نے اس کٹ میں بٹھا دینا ہے یہ کٹ میں بیٹھ چکا ہے اس کو گراری کو ایسے گما کے چیک کر لیں گے کہ یہ صحیح گھوم رہی ہے کہ نہیں یہ اس کے بعد لگانا ہے یہ اس کے اوپر آپ کو نشان نظر آئے گا یہ اب دیکھ سکیں تو بہت ہی بریک سا نشان ہے اس کی ٹائمنگ کا آپ نے بڑا دھیان رکھنا ہے اس کی ٹائمنگ نہ آگے پیچھے ہو اگر ٹائمنگ آگے پیچھے ہوگے تو ٹیک آواز کرے گی بہت سے مسئلے کرے گی تو بہتر یہ ہے کہ آپ اس کی ٹائمنگ سے ہی اڈیجسٹ کریں ہے تو دوستو اس کی ٹائمنگ جو ہے وہ یہ ٹیک شافٹ کے اوپر جو نشان بنیا ہے اس نشان کو آپ نے اس نشان سے ملانا ہے تو اس کی جو ٹائمنگ ہے وہ صحیح ہو جائے گی یہ دیکھ سکتے ہیں اس کا نشان اور اس کا نشان جو ہے واضح ہے اس کا تھوڑا بریک ہے یہ نشانوں کو آپ نے ملا کے تو اس کو فٹ کر دیں گی دوستو یہ فٹ ہو چکی ہے ابھی ہم اس کا سپرنگ لگائیں گے یہ والا سپرنگ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو میں لگا رہا ہوں اس کو لگانے کے بعد یہ بڑی واشل ہے یہ لگائیں گے اس کے اندر کٹا لگے ہوئے ہیں یہ والی واشل دوستو اس کی کوئی ٹائمنگ نہیں ہے اس کو آپ جیسے مرضی لگا سکتے ہیں کوئی بھی مسئلہ نہیں ہوگا اس کے بعد یہ جو لاک ہے اس کا وہ لگا دیں گے ہم یہ لاک مارا لگ چکا ہے اس کو ایسے چک کر لیں کہ یہ مار تو نہیں آرہا اس کے بعد یہ واشل لگائیں گے تو یہ مرید تھی کیک شافٹ کی کو اسمبل اور ڈس اسمبل کرنے کی ویڈیو تو دوستو یہ ویڈیو امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ